اتاوہ کا ایک مولانا ہے چناو میں اکٹو ہو جاتا تھا سیاسی تخریر کرتا تھا اپنی تخریروں سے لوگوں کو بھڑکاتا تھا لیکن آج یہ مولانا جیل چلا گیا اس مولانا نے محلہ کے ساتھ ریپ کیا اس کا ویڈیو بنایا پیڑت محلہ کو دھمکاتا تھا یہ مولانا لیکن اب اس مولانا کو کوٹ نے سزا سنا دی ہے یہ مولانا سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتا تھا یہ پیسے لے کر کسی کو بھی کچھ بھی کہتا تھا اپنی تخریروں میں زہر اگلتا تھا اپنے ویڈیو میں مذہبی نفرت پھیلاتا تھا محلہوں کے بارے میں بھدی بھدی باتیں کرتا تھا کون ہے یہ مولانا جسے والا نسی کی فاسٹ ٹریک کوٹ نے بلاتکار کے معاملے میں جیل بھیج دیا ہے اس کی پوری کنڈلی دیکھئے اس رپورٹ میں جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سبر کر نہیں رہتی ہے مغرب کی آزان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے زیب و زینے تفتیار نہیں کرتی ہے میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے اپنے شوہر کے لیے بن سبر کر تیار نہیں ہوتی ہے اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی عدیقار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بارہ بجے آتا اور ایک بجے آتا ہے خود کو تو مولانا بتاتا ہے لیکن اس کی حرکتوں نے اسے جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا مولانا جرجس انساری نے پیرت مہلا کو سال 2003 میں ابدیش کے بہانے ہوتل کے کمرے میں بلایا مہلا کے ساتھ ریپ کیا مولانا جرجس انساری نے پیرت مہلا کا ویڈیو بھی بنایا پیرت مہلا کو شادی کا جھانسہ دیا اشلیل ویڈیو بنا کر مہلا کو دھمکی بھی دیتا رہا 2015 تک مہلا کو جھانسہ دے کر شاریدک اور مانسک شوشن کرتا رہا بعد میں مولانا جرجس نے یوتی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا پیرت یوتی نے مولانا کے بارے میں پتا کیا تو ساری سچائی سامنے آ گئی مولانا جرجس پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے مہلا نے سترہ جنوری دوہزار سولہ میں مولانا جرجس کے خلاف واران اسی کے جہد پورا تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی اور قریب سارہ سات سال بعد کوٹ نے مولانا جرجس انساری کو دس سال کی سزا سنائی یہ ایک مولانا جرجس تھے جو مسلمانوں کی بہت بڑے دھرم گروہ ہے اور یہ دیش میں گھوم گھوم کر جلسے کیا کرتا ہے جلسہ کے دوران بنارس میں بنارس میں جب اس کا جلسہ تھا تو اس کے پوشٹروں سے اور اس سے مل کر کے اس کا ایک نمبر پیڑتا کو ملا وہ کچھ اپنے مسئلے مسالہ حد سلجھانے کے لیے اس سے بات دیا تو یہ گولگردہ پر اس کو بلا کے ہوتل میں لے گئے ریڈیسن میں کائنٹ میں اور وہاں بجائے مسئلے مسالہ حد سلجھانے اس کے ساتھ بلادکار کر دیا اور اس کی بیڈیو بنا لیا جب محلہ نے اس کا بیروت کیا تو اس بیڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کے لگاتار سن پندرہ تک اس سے بلادکار کرتا رہا ایک دن اس کے گھر بھی گیا وہاں بھی بلادکار کیا اور لگاتار اس سے سادھی کا وعدہ کرتا رہا جب اس نے سادھی سے انکار کیا تو محلہ نے سترہ ایک دوہزار سولہ کو خانے جائد پورا میں ایف آئی آر درست کرا دیا آج ماننی نیائلے نے ساکچ کو کاؤلوکن کرتے ہوئے اور بیدی سممت طریقے سے مولانا جرسیز کو سجا دس ورس کا تین سو چھے اتر میں ایک ورس کی پانسو چار ای پی سی میں اور دو ورس کی پانسو چھا ای پی سی میں کیا ہے اور دس سجا بی پی کا جذبانہ لگایا ہے اور ساری سجا ایک ساتھ چلیں گی آنکھیں کھول گے دیکھ پچیس کروڑ نہیں ہیں ہم پہتیس کو پار کر چکے ہیں ماریں گے لڑیں گے اور آخری سنس تک لڑیں گے یا تو ماریں گے یا ماریں گے ماریں گے تب بھی سباب ماریں گے تب بھی شہادت کا درجہ چیتے تو وطن مبارک آرے تو چفن مبارک آرے تو چفن مبارک مولانا کا چولہ اوڑ کر انماں پھیلاتا ہے لوگوں کو غلط باتوں کے لیے اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اوٹنی کی اوپر بیٹھی ہو زچکی کے وقت بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اوٹنی پر بٹھایا جاتا تحارت کے اندر تاکہ آسانی سے دلیوری ہو جائے آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اوٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا سوشل میڈیا پر موڈی ویروڈھی پروپگینڈا چلاتا ہے مسلم محلوں میں جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھرکاتا ہے اپنی مہیلہ ویروڈھی سوچ کنٹھت مان سکتہ کی وجہ سے اس نے ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے آج یہ مولانا سلاکھوں کی پیچھے ہے کوٹ میں گناہ ثابت ہو گیا عدارت نے سزا سنا دی لیکن چہرے پر ہسی ہے سی اے این آر سی کے ویروڈ پرداشن میں بھی یہ مولانا جگہ جگہ جا کر پی ایم موڈی کے خلاف زہر اگلتا تھا گری منتری آمیت شاہ کے خلاف بھی اپنا ٹیپ بجاتا تھا موڈی اور ٹکلے سن موڈی اور موٹے سن تُو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے اس قانون سے ہم بھاگ جائیں گے تُو کیا تیرے باپ کا باپ کا بھی باپ ہمیں بھارت سے بھگا نہیں سکتا ہم بھاگنے کے لیے بھارت میں آئے ہیں بھاگوں گے تُم پھر سے دھارہ تین سو ستر کو ہٹایا اور اس پر بھی اس نے ہمارے صبر کا امتحان لیا لیکن اس مرتبہ بچارہ دھوکہ کھا گیا کیونکہ اس نے یہ پتھر کسی کتے اور بلی پر نہیں اس نے یہ پتھر مدھو مکھی کے چھتے پر پھیکا اس کو اندازہ ہے پتھر پھیکنے والا بھی وہی مارنے والا بھی وہی لیکن مدھو مکھیاں وہ نہیں ہیں جو پتھر پھیکنے والے کو چھوڑ دیں یہ ساری مدھو مکھیاں اپنے چھتے سے ٹوٹ کر موڈی جی تمہیں ایسا نوچیں گی ایسا کھائیں گی کہ یا تو تمہیں یہ کرسی چھوڑنا پڑے گی یا تمہیں سی اے یہ کا بل واپس لینا پڑے گی یوگی جی بڑے بھکت بنتے ہیں رام کے اور رام مندر بنوارے ہیں یودیا میں اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں اپنی کتابیں تو یقین مانئے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں صرف یہ ان کا بھی دھرم ہے اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے سجدے کا ذکر آپ کے یہاں پر بھی ہے بلکہ کرشن جی نے ارجن کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا شریفت بھاگبت گیتہ کے دھائے چھے منتر نمبر دس میں زہریلا بیان یہ بھی ہماری شریعت اعلان کرتی ہے موڈی اور موڈی اور موڈی اور تُو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے اس قانون سے ہم بھاگ جائیں گے تُو کیا ہمیں بھارت سے بھگا نہیں سکتا ہم بھاگنے کے لیے بھارت میں آئے ہیں بھاگوگے تم اور جب تم ہمیں بھارت سے بھگاؤگے بھارت سے نکالوگے تو ہماری شریعت نے ہمیں آخری حل بھی بتا دیا اور وہ ہے جہار فی سبیل اللہ اندو دھرم کے خلاف دشپرچا مورک لوگ مٹی میں پتھر میں دھاتو میں اور لکڑی کی مورتیوں میں ہیشور سمجھتے ہیں ان لوگوں کو مرنے کے بعد مرکیو پشاک مرنے کے بعد کبھی بھی ان کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی سناتن دھرم کے خلاف پیتو کے بول تو رگ وید میں جو بات کہہ دیئے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی دیر میں سمجھ میں آئے گی جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے بہت سے پتی رکھنے والی اور مرد رکھنے والی پتنی نہیں ہوتی ایسی سچے بھکت کا ایک ہی عشور ہوتا ہے ایک ہی عشور پر بھروسہ رکھتا ہے بہت سے دیوی اور دیوتاؤں پر بلیف کرنے والا ہوتا ہے یہ وہ بیان ہے جو آپ کو اندر تک جھنگ جوڑ دیں گے یہ صرف بیان نہیں ہے یہ ہندوستان کی راشوات کو چنوٹی ہے یہ ہندوستان کی دھارمیک آستہ کو چنوٹی ہے یہ دیش میں ماحول خراب کرنے کی ساجش ہے